خوش آمدید دوستو میں ہوں حلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حلال چینل کو تو دوستو آج کی میری ویڈیو کرکٹ چینل سے ریلیٹڈ ہے اور کرکٹ کنٹنٹ کریٹرز کو میں آج کی ویڈیو میں کسی بھی ٹورنمنٹ کا سکیجول بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا اس ٹرک کو فالو کر کے آپ کسی بھی ٹورنمنٹ خواہو اپنے گلی محلے والا ٹورنمنٹ ہے یا پھر کوئی بڑا سا لیگ ہے تو اس کا آپ سکیجول تیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے موبائل کو یوز کر کے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو دوستو ہمارے چینل پر اس سے پہلے بھی ٹونٹی پلس ویڈیوز ہے جو کرکٹ چینل سے ریلیٹڈ ہے اور ان میں میں نے آپ کو کرکٹ چینل سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ٹپس این ٹرکس کوئی ویڈیو ایڈٹنگ کوئی فوٹو ایڈٹنگ کا ٹرک بتایا ہے اور سمجھایا ہے تو آپ میرے پلیلسٹ کو دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایپ کا بتاتا ہوں جس ایپ کو میں یوز کر کے آج کی ویڈیو کا جو سکیجول ہے وہ تیار کروں گا تو اس ایپ کا نام ہے پکزل لیب آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنا ہوگا تو دوستو پکزل لیب کو اوپن کرنے کے بعد میں اس کا ایسپک ریشو جو ہوتا ہے جو اس کا سائز ہوتا ہے وہ ایڈجسٹ کرتا ہوں تو اس کیلئے میں تری ڈاؤٹس پر کلک کروں گا اور ایمیج سائز میں آ جاؤں گا اور اس کا جو ویٹ ہے وہ میں اس کے ہائٹ سے کم رکوں گا تو یہ ورٹیکل ویڈیو کا ہائٹ میرے ساتھ آ جائے گا اور اوکے پر کلک کروں گا اب دوستو فی الحال مجھے ٹیکسٹ کی ضرورت نہیں تو میں اے پر کلک کر کے ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹیکسٹ کو اب دوستو اس کے بعد میں نے گائیڈ لائنز کا یوز کرنا ہے اور فردر میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں گائیڈ لائنز پر کلک کرتا ہوں اب دوستو یہاں اس کے سیٹنگز میں آ جاتا ہوں اور یہاں پر کلک کرتا ہوں اس کارنر پہ تو اس کا جو نمبر آف ہاریزنٹل گائیڈز ہے اور نمبر آف ورٹیکل گائیڈز ہے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں ہاریزنٹل گائیڈز ٹین لکوں گا اور جو ورٹیکل گائیڈز ہیں وہ میں فور لکوں گا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے اب دوستو یہاں پر آنے کے بعد میں اس کو سیلٹ کروں گا اور اس کو یہاں کارنر پہ لے جاؤں گا اس کو سیلٹ کروں گا اور یہاں پر لے جاؤں گا اب دوستو اس پر بھی کلک کر کے تھوڑا سا یہاں اس کو لاتا ہوں اور اس پر کلک کر کے یہاں پر لاتا ہوں اب دوستو یہ جو سیشن ہے تو یہ نمبر کا ہے یعنی میچ نمبر کیا ہے یہ جو سیشن ہے اس میں میں لکھوں گا کہ کون سا میچ شروع ہے اور یہ جو سیشن ہے تو اس میں میں یہ لکھوں گا کہ کیا ٹائم ہے اس میچ کا تو دوستو اب میں یہاں سیٹنگز پر کلک کر کے اس کو انسیلٹ کرتا ہوں اور اس سکرین سے میں سکرین شاٹ لیتا ہوں اور دوستو میرے ساتھ یہاں سکرین شوٹس سیو ہو گیا اب دوستو میں نے یہاں سے جانا ہے گلری میں اور دوستو گلری میں آ کر میں اس سکرین شوٹس کے پکچر کو اوپن کرتا ہوں تو دوستو اس کو اوپن کرنے کے بعد میں یہاں منیو پہ جا کر کروپ پر کلک کرتا ہوں اور کروپ پر کلک کرنے کے بعد اس کا جو گریڈ ہے صرف اس کو میں یہاں پر کروپ کر رہا ہوں سوری اب دوستو اس کو یہاں پر میں نے کروپ کر دیا اور سیو پر کلک کروں گا اب دوستو میں نے دوبارہ پکزل لیب میں جانا ہے اور پکزل لیب میں آ کر یہاں پر کلک کرنا ہے اب دوستو میں نے فروم گیلری پر کلک کرنا ہے اور یہ جو فوٹو ہیں میرے ساتھ میں اس پر کلک کروں گا تو یہ یہاں پر میرے ساتھ سلٹ ہو گیا اور میں ٹک پر کلک کروں گا اب دوستو میں ان گائیڈز پر کلک کر کے اس کو انسلٹ کر دیتا ہوں تو میرے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ایک لسٹ آ گیا ہے اب دوستو یہاں پر میں سیریل نمبر لگوں گا یہاں پر میں میچ لگوں گا اور یہاں پر اس کا ٹائمنگ لگوں گا تو دوستو میں اے پر کلک کیا میں نے اور ٹیکسٹ میں آ گیا اور یہاں پر ایڈٹ پر کلک کر کے لکھتا ہوں فاک ورسز انڈیا تو دوستو فاک ورسز انڈیا میں نے لکھ دیا اور یہ میں یہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں اب دوستو میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ یہ جو ورزن ہے سکیجول کا تو یہ میں سیمپل ورجن آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہے اس کے ایڈوانس اور پروفیشنل ورجن میں تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا لیکن اس پر ٹائم زیادہ لگتا ہے میں آپ کو جلدی جلدی یہ جو سیمپل ورجن ہے یہ دکھاتا ہوں تو آپ نے یہاں پر اس کو پلیس کرنا ہوگا اس کی کوپیز نکالنی ہوگی اور اس کے بعد نیچے پلیس کرنا ہوگا آسانی کے لیے تو ایک دو تین چار پنچ کوپیز نکل گئی اب ان کو ہم نے باری باری پلیس کرنا ہے نیچے تو دوستو بہر کیپ ہمارے پاس جو میچز تھے وہ تو ہو گئے اب اگر آپ نے اس میں کوئی بھی چینج لانی ہے تو اس پر کلک کرنا ہوگا ایڈٹ میں جانا ہوگا اور پاکستان ورسیز آسٹریلیا کرنا ہوگا تو آپ اس طرح لکھ کر اوکے پر کلک کریں گے اس طرح اگر یہاں پر آپ نے پاکستان ورسیز آئرلینڈ لکھنا ہوگا تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اوکے پر کلک کریں یہاں پر اگر پاکستان ورسیز بنگلہ دیش لکھنا ہوگا تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اب دوستو یہ جو سیکشن ہے تو یہاں پر میں سیریل نمبر لکھتا ہوں اس کے لئے میں سب کچھ انسیلیکٹڈ کرتا ہوں اور پھر ٹیکسٹ پر کلک کرتا ہوں اور ون پر کلک کرتا ہوں اب دوستو ون لکھنے کے بعد میں اس ون کو نیچے لاتا ہوں اور یہ جو پوزیشن ہے تو میں اس پر پلیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہاں پر میں اس کا جو کلر ہے اس میں جا کر وائٹ بناتا ہوں اس کے بعد میں اس کی کوپیز نکالوں گا اور یہاں پر لاؤں گا اس کے بعد پھر اس کی کوپی نکالوں گا اور یہاں پر لاؤں گا یہ ہے اس کا جگہ تو دوستو باہر کے میں آپ کو جلدی جلدی دکھاتا ہوں تو میں اس ایک سے دو بناتا ہوں یہاں ایڈٹ میں آ کر اور اس ایک سے میں تین بناتا ہوں یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے آپ نے کوپیز کرنا ہوگا اور اس کے بعد جلدی جلدی آپ نے ایڈٹ کرنا ہوگا تو باہر کے بعد میں سب کے سیریل نمبرز لکھنے ہوگے اس کے بعد میں اس کی کوپی نکالتا ہوں اور یہاں پر لاتا ہوں ٹائمنگ کی طرف تو ٹائمنگ کا جو سیکشن ہے ہمارے پاس اس میں میں یہ فٹ کر دیتا ہوں اب دوستو یہ صرف 3 ہے تو اس کو ٹائم کا فورمٹ دینے کے لیے میں ایڈٹ میں جاتا ہوں اور یہاں پر آ کر کلان لکھ دیتا ہوں اور 00 لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آگے میں جا کر پی ایم بی لکھ دیتا ہوں تو دوستو یہ میرے ساتھ کچھ اس طرح آ گیا میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں یہاں بینڈنگ باکس کو سٹریٹ لائن میں ایرنج ہو گیا اس کے بعد میں اس بینڈنگ باکس کو چھوٹا کرتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد اس کو یہاں پر پلیس کرتا ہوں اس طرح آپ اس کو بار بار کاپی کر کے نیچے پلیس کر سکتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل پر پہلی بار آئے ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لحے میں دیجئے اجازت اللہ حافظ